اسلام علیکم آج ہمارا ٹاپک ہے بولیش مارو بوزو کینڈر سٹک پیٹرن یہ بھی ایک ٹاپک ہے بولیش ریورسل پیٹرن کا ٹھیک ہے یعنی کہ کہاں سے ہم نے بائک کرنا ہے فور ایکس میں فور ایکس چارٹ میں اس چیز کو دیکھتے ہوئے یعنی کہاں سے ہم نے بائک کرنا ہے اور یہ کہاں پر بنتا ہے ٹھیک ہے باقی کینڈر سٹک کو بھی آپ نے دیکھنا ہے جو میں نے آپ کو بتا دی ہوئی ہے بولیش کہاں سے ریورسل ہوگی اور ریٹرننگ پوائنٹ کیا ہوگا یہ ساری چیزیں آپ نے دیکھنا ہوتی ہے تو یہ بہت آسان ہے اگر آپ نے فور ایکس میں یہ نہیں کینڈر سٹک پیٹرن وغیرہ نہیں سیکھا تو آپ یقین کریں کچھ بھی نہیں سیکھا سب بیکار ہے لیولز اس کے علاوہ ٹرینڈ لائنز اور اگر یہ کینڈر سٹک کو نہیں آپ نے سیکھا تو یہ چیزیں ساری کی ساری بیکار ہے ٹائم فریم یہ وہ سب کچھ سکیلپنگ سوینگ یہ آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ سکیلپ کہاں سے کرنا ہے سوینگ کہاں سے کرنا ہے یہ کینڈر سٹک کو دیکھتے ہوئے ان کی موومنٹ کو دیکھتے ہوئی ہم کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو آج ہم آج ہمارا ٹاپک آپ کو بتا دیا بولیش مورو بوزو کینڈر سٹک پیٹرن ہے یہاں سے اگر آپ دیکھیں تو یہ ہمارے پاس کچھ اس کی ڈیٹیل ہے وہ ہے جی بولیش مورو بوزو ہیزہ پاورفل بولیش کینڈر سٹک پیٹر پیٹرن ٹھیک ہے اب یہاں سے آپ سمجھ گئے ہیں یہ آپ بلکل اس کو سمجھ گئے ہیں کہ پاورفل بولیش کینڈر سٹک پیٹرن اچھا یہ بنتا کہاں پر ہے وہ تو میں ابھی آگے آپ کو بتانے لگا ہوں بلکہ میں اس طرح کرتا ہوں پہلے آپ کو وہ بتا دیتا ہوں اور تاکہ پھر ایک اچھی طرح مطلب کہ ایک پریکٹیکل طریقے سے میں آپ کو بتا دوں کہ کہاں پر ہم نے اس کو ڈونڈنا ہے اس کینڈل کو اس کے بعد پھر ہم نے چاہے کرپٹو کمیڈیٹی ہو اس کے بعد فور پریکس ہو گولڈ ہو کسی بھی سٹاک مارکٹ میں آپ اس طرح کی کینڈل کو دیکھتے ہوئے پھر آپ بائے کی طرف جا سکتے ہیں ٹھیک ہے تو سب سے پہلے ہم چلتے ہیں وہاں پر میں آپ کو پریکٹیکل دکھاتا ہوں کہ کہاں پر اور کس طرح کی کینڈل بنے گی اور ہم نے کرنا ہے پھر ہم واپس یہاں پر آتے ہیں ٹھیک ہے اچھا یہاں پر میں آپ کو بتانے کی کوشش کروں گا کہ یہ بندی کس جگہ پر ہے اور ہم نے اس کو فائنڈ کہاں پر کرنا ہوتا ہے ٹھیک ہے جس طرح میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ یہ سپورٹ لیول بوٹم لیول پر بنتی ہے اور مارکٹ فور گزیمپل مارکٹ کا ٹرینڈ چل رہا ہے کوئی بھی چارٹ ہو سٹوک کا کوئی بھی کومیٹی کر لیں اس کے علاوہ کرپٹو مارکٹ ہوگی فور ایکس ہوگی کسی بھی چارٹ میں سیم اس کی پوزیشن ہوتی ہے ٹھیک ہے مارکٹ کا ٹرینڈ چل رہا ہے نیچے کی طرف موو ہو رہی ہے مارکٹ ٹھیک ہے ڈاؤن ٹرینڈ چل رہا ہے وہ آپ سونگ ٹریڈنگ میں کر سکتے ہیں سکلپنگ میں کر سکتے ہیں انٹری ڈے میں کر سکتے ہیں وہ کسی میں بھی آپ کر سکتے ہیں ڈاؤن ٹرینڈ اس کا مسلسل چل رہا ہے مارکٹ کا ٹھیک ہے اور اس طرح کی کینڈل جو میں نے آپ کو بتائی ہے وہ کہیں بھی یہاں پر بھی نہیں بنی یہاں پر بھی نہیں بنی فور اگزیمپل یہاں پر بھی نہیں بنی کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں پر وہ مارکٹ وہ کینڈل بنی ہو پروپر اس کی شیپ جو ہے بنی ہو ٹھیک ہے بلش مارا بازو ٹھیک ہے یہ کینڈل جو ہے کہیں ہمیں نظر نہیں آ رہی تو ہم نے اس کو فائنڈ کہاں پر کرنا ہے ٹھیک ہے وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں تو ہم نے صرف ویٹ کرنا ہے ویٹ کے علاوہ کچھ نہیں کرنا ایک پروفیشنل طریقے سے آپ نے ٹریٹ کرنی ہوتی ہے اور چارٹ اسی طرح کام کرتا ہے جس طرح آپ نے سیکھا ہوتا ہے ٹھیک ہے لیکن اس میں ڈسپلن اور پیشنس آپ سمجھ لیں کہ اس میں کامیابی کی ایک ایک چابی سمجھ لیں کی ہے آپ یہ سمجھ لیں ٹھیک ہے فوریکس میں ڈسپلن پیشنس یہ بہت ضروری ہے اچھا اب میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ مارکٹ کی جو مومنٹ ہے وہ نیچے کی طرف آ رہا ہے ڈاؤن ٹرینڈ اور ہمیں پتہ ہے کہ ہم نے کون سی کینڈلز دیکھتے ہوئے ہم نے جو میں نے پہلے بھی لیکچرز آپ کو دیئے ہیں جو بتایا ہے ان کینڈلز میں سے کتنی زیادہ ہم نے ویڈیوز بنا دیئے ہیں ان کے اوپر تو یہ ساری ملتی جلتی کینڈلز ہوتی ہیں اور یہ بہت آسان ہے کے بعد پھر بائے کی طرف جانا ہے ٹھیک ہے ایک تو جو میں نے آپ کو پہلے بولیش ریورسل کینڈل کے بارے میں بتایا وہ آپ کے ذہن میں ہوگا اس طرح کی بنتی ہے تب بھی بائے کرنا ہے اور آج کی جو ہیں ہمارے پاس بولیش مارو بوزو اگر اس طرح کی کینڈل بنتی ہے تو ہم نے بائے کرنا ہے فور ایکزمپل فور ایکزمپل یہاں پر مارکٹ بنتی ہے کینڈل یہ دیکھیں آپ کے سامنے میں پوری ایک ایکسپلین کرنا ہوں یہاں پر آپ سمجھ لیں کہ ایک کینڈل بنتی ہے اس طرح کی ٹھیک ہے اس کو میں فیل بھی کر دیتا ہوں تاکہ آپ لوگ اچھے سے اس کو دیکھ سکیں ٹھیک ہے یہاں پر میں کرتا ہوں اچھا جی یہاں پر فیل بھی ہو گیا ٹھیک ہے یہاں پر یہ جو اوپر اس کے ٹوپ پر کوئی ٹیل نہیں ہے کوئی ویک نہیں ہے ٹھیک ہے اس طرح کی کینڈل بنے گی اس طرح کی کینڈل بنے گی میں یہاں سے آپ کو اس کا وہ بھی پروپر طریقے سے بتا بھی دیتا ہوں کہ آپ نے کس طرح سے دیکھنا ہے دیکھیں اس طرح کی اس کی جو کینڈل ہوگی یہ والی ٹھیک ہے تو آپ یہاں پر بے شک کوئی بھی ٹیل ویک نہیں ہونی چاہیے ٹھیک ہے کتنی ہونی چاہیے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں ابھی فیلحال آپ نے یہی دیکھنا ہے کہ مارکٹ جو ہے اس طرح کی کینڈل بنی تو آپ نے بائے کا سوچنا ہے پورا ایریا یہ والا جو ڈاؤن ٹرینڈ چل رہا تھا یہاں سے بائے نہیں کرنا اگر یہ کینڈل یہاں پر بھی بن جاتی تو آپ نے یہاں سے بھی بائے کا ہی سوچنا تھا تو یہ بہت آسان ہے آپ نے آپ کو بالکل سمجھ آگئی ہوگی ٹھیک ہے تو اب آپ نے کیا گنا اچھا اب اس کی ویک جو ہے وہ کتنی ہونی چاہیے جو ہم یہ کریں کہ یار اس سے ملتی جلتی ہے ہمیں اس کو بھی یہی ماربوزو بلش ماربوزو سمجھنا چاہیے ٹھیک ہے اس میں ہی دیکھیں سب سے پہلے تو یہ ہے اتنی سی بھی اگر یہ دیکھیں ٹھیک ہے یہ اور یہ نیچے سے بھی اتنی سی تو آپ تب بھی اس کو ماربوزو سمجھ کر آپ اپنی ٹریٹ کر سکتے ہیں اب ٹریٹ کہاں پر آپ نے لینی ہے وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں اس کے ساتھ ہی ایک کینڈل اوپن ہوگی یہاں پر ٹھیک ہے یہاں پر ایک کینڈل اوپن ہوگی وہ بھی گرین کلر کی ہوگی اور اس کے بعد گرین ہو یا پھر ریڈ ہو لیکن زیادہ تر گرین ہی اوپن ہوتی ہے جب یہ کینڈل بن جائے یہ والی ہمارے پاس جو ہے فرسٹ والی بنی ہے تو اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے اچھا اس کی شیپ جیسی بھی ہو ٹھیک ہے وہ آپ اس پہ کر سکتے ہیں اس حوالے سے یعنی ویک کے حوالے سے میں گئے رہا ہوں ٹھیک ہے اس میں جو بھی ہوگا اس میں آپ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اچھا اس میں پھر آپ نے کیا کرنا ہے یہاں سے اپنا بائے کر دینا ہے ٹھیک ہے یہاں سے بائے کرنا ہے اور یہ جو فرسٹ والی ہمارے پاس گرین کینڈل آہ اوپن ہوئی تھی اس کے لوگ پر ہم نے اپنا سٹوپ لوس سیٹ کر دینا ہے ٹھیک ہے بس جی یہ ہے جی ہماری ایک آج کی یہ دیکھیں کتنی آسان ہے صرف اس کو آپ نے سمجھنا ہے اور اس کے بعد آپ خود اس کا جو جادو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں اور اب چلتے ہم اپنے چارٹ کے اوپر وہاں بھی جا کر آپ کو دکھاتا ہوں سارا اس کی جی تو سارا ساری ڈیٹیل میں نے آپ کو بتا دی ہے پریکٹیکل کر کے اور یہاں بھی اگر آپ دیکھیں تو یہ کینڈل کی پکچر ہے اور کینڈل کی پکچر جس طرح آپ کو نظر آ رہی ہے جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہاں پر بنتی ہے وہ تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ یہ بنتی ہے ہماری سپورٹ لیول پر ٹھیک ہے سپورٹ پر بنے اگر آپ ٹرینڈ پر بھی بنتی ہے تو اس طرح کی کینڈل بنے تو سمجھ جائیں کہ اب مارکٹ نیچے آنے والی نہیں ہے تو دیکھیں آپ کے سامنے یہ ایک فل کینڈل ہے یہاں سے اگر میں اس کی تھکنس کچھ کم کر دوں اچھا یہاں سے آپ دیکھیں تو یہ ایک ہمارے پاس فل کینڈل ہے یہ دیکھیں جی فل کینڈل ہے کوئی اس میں وہ ٹیل وغیرہ نہیں ہے اور نہ ہی کوئی ویک وغیرہ ٹھیک ہے یہی سے آپ اندازہ کر لیں یہ بہت آسان ہے چارٹ میں بھی ابھی میں آپ کو دکھاتا ہوں چارٹ اس کا جو لائیو چارٹ ہوگا اس میں اس کا جو آپ جادو دیکھیں گے کس طرح سے مارکٹ موومنٹ ہوتی ہے اوپر کی طرف ٹھیک ہے اگر مارکٹ نیچے کی طرف ڈاؤن ٹرینڈ چل رہا ہے یا مندی چل رہی ہے مارکٹ میں تو ہم نے کہاں سے ہم نے بائی کرنا ہے وہ سارے چیزیں میں نے آپ کو بتا دی ہیں اب سمپل اس کی یہاں پر بھی میں بتا دوں کہ یہ اس کی پہچان ہے یہ دیکھ لیں بلکل آپ سمپل سی ہے یہ سنگل کینڈل پیٹرن ہے ٹھیک ہے اس میں ایدھر ریڈ اوپن ہو یا گرین ہو کسی بھی طرح کی کینڈل یہاں پر اس کے ساتھ اوپن ہو تو ڈازن میٹر کوئی اس کا پروبلم نہیں ہے بٹ یہ والی اس طرح ہونی چاہیے اور ہم نے بائی کی طرف جانا ہے ٹھیک ہے اگر میں آپ کو نیچے اس کا سیکنڈ پکچر آپ کو دکھاؤں تو یہاں سے اگر آپ دیکھیں تو یہ دیکھیں جی یہاں سے اگر آپ دیکھیں تو مارکٹ کی یہ موومنٹ ہے اور یہاں پر یہ کینڈل فول کینڈل یہ بنی ہے یہاں پر بھی آپ دیکھ لیں اس کی بٹیل نظر آ رہی ہے ویک وغیرہ اور یہ دیکھ لیں کہیں بھی اس طرح کی کینڈل نہیں بنی ہمارے پاس بٹ یہاں پر بنی ہے اور یہاں سے ہم نے کیا کرنا ہے جیسے یہ کلوز ہوگی اور یہاں سے ہم نے بائی کر رہا ہے اور اس کے بعد ہمارا سٹاپ لوس جو ہوگا وہ اس کے تھوڑا سا نیچے ہوگا ٹھیک ہے اور پھر مارکٹ اوپر کی طرف موو ہوگی ٹھیک ہے تو اب ہم چلتے ہیں اپنے چارٹ کی طرف وہاں بھی آپ کو دکھا دیتا ہوں اب اس کے جادو کو ہم چارٹ پر بھی دیکھ لیتے ہیں آپ دیکھیں کہ کس طرح سے مارکٹ موومنٹ ہوئی مارکٹ آپ کے سامنے جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ مارکٹ ڈاؤن ٹرینڈ میں ہوگی ٹھیک ہے اس کی میں ذرا تھکنس جو ہے تھوڑی سی کم کرلوں اچھا مارکٹ جس طرح میں نے آپ کو بتایا مارکٹ ڈاؤن ٹرینڈ میں ہوگی اور یہاں پر اگر آپ دیکھیں یہاں پر ایک کینڈل بنتی ہے ہماری مارو بوزو اور اس کے بعد مارکٹ آپ خود دیکھ سکتے ہیں تقریباً دو ہزار دو کے اوپر تھی مارکٹ یہ گولڈ کی مارکٹ ہے کسی چارٹ کے اوپر بھی یہ آپ یوز کر سکتے ہیں کیونکہ یہ ایک پروفیشنل طریقہ ہے یہ کینڈل سٹک کا پیٹ رہنا ہے ٹھیک ہے تو میں نے پہلے بتایا آپ کو کہ یہ سیکھنا بہت ضروری ہے اگر آپ ڈالرز کمانا چاہتے ہیں اس مارکٹ سے تو آپ کو کینڈل سٹک کا سیکھنا بہت ضروری ہے باقی چیزیں بعد میں ہیں یہ جو میں نے لیولز لگائے ہوئے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ والا لیول یہ یہ بعد میں لگتے ہیں جب کینڈل اپنی مومنٹ دے دیتی ہے یہ بات کا کام ہے اچھا اس کے ساتھ ہی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ مارکٹ کی مومنٹ اس کے بعد دیکھئے گا کس طرح مارکٹ کی مومنٹ اوپر کی طرف ہوئی اور یہ ایچ ون کا میں نے اوپن کیا ہوئے آپ خود دیکھیں اسی حساب سے تقریباً دو ہزار دو سے اس کے بعد مارکٹ جو ہے وہ ہماری گئی دو ہزار چالیس تقریباً دو ہزار چالیس پر گئی ٹھیک ہے تو یہ ہے اس کے بعد پھر مارکٹ ریورس ہوتی ہے نیچے کی طرف تو یہ ہے اس کی پاور یہاں پر اگر آپ دیکھیں وہ ہماری کینڈل نہیں بنی یہاں پر بھی نہیں بنی جہاں پر بنی وہاں سے پھر اس کی مومنٹ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں بس اتنے ہی ہے بس آسان ہے بہت آسان ہے اس کو سیکھیں اور آپ یہاں سے ضرور پیسے کمائیں گے ڈالرز کمائیں گے یہ چیزیں سیکھ کر کمائیں گے نہ کہ اگر آپ کو آتا نہیں ہے اور آپ خود کہیں کہ یار اس میں مجھے لوس ہو گیا تو وہ پھر لوس ہونا ہی ہے جب آپ کو مارکٹ کا پتہ ہی نہیں ہے کہ مومنٹ کہاں سے ہونی ہے تو یہ چیزیں بہت ضروری ہیں